اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اس کا اندازہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 599 سے لگائیں کہتے ہیں ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے ابو غسان نے کہا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کو چکائی دیا ہے ان میں ایک عورت تھی اور اس کے پستان دودھ سے بری ہوئی تھے اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ اتنے میں اس کو ایک بچہ ملا اس نے جھٹ سے اس بچے کو اپنے پیڑ سے چمٹا لیا اور اس کو فوراں دودھ پلانے لگی اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ جب تک اس کو قدرت ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو آگ سے بچائے گی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے